موسیقی اسے کہہ لیں کہ پرندے حقیقت ہی ہے اللہ رب العزت کی بڑائی اور ذکر بیان کر رہے تھے ان کی آوازیں سننا اس ویو کے ساتھ آپ خود ہی امیجن کریں اپنے ذہن میں کہ وہ کیا ہی منظر ہوگا اتنا خوبصورت نظارہ سامنے اللہ رب العزت کا بنایا اتنا خوبصورت پہاڑ کے ساتھ پورا ایک جنگل اور جنگل میں پرندوں کی آوازیں سبحان اللہ اب یہ سین ہے کہ بابا جی صبح اٹھتے ہی نا آپ کے بھائی کو عادت ہے گھر میں چاہے بینے گی ہمارے جو کک صاحب ہیں وہ ابھی پورا سٹاف بلکہ کک نہیں پورا سٹاف وہ سو رہے ہیں جاگے نہیں ابھی تک تو مجھے نا یہاں پہ اپنے ہوتل سے نیچے وہاں پہ وہ ہوتل میں نا دھوہاں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بندہ ہے اور آگ جال رہی ہے باسی کو میں نے بھیجا تھا پرس لینے کے لیے لے کے آگئے ہیں ادھر جا کے پیتے ہیں چائے وہاں تک یوں پہنچتے ہیں یوں چلو پھر اس کے نا کلرز چیک کر اوپر مطلب بلو ہے یہ یہاں پہ اس کو کیا کہتے ہو یلو یلو ہے یہ چاند آگیا وائٹ وائٹ بادل اور نیچے گرین ہٹس اور یہ گلیشر پڑا ہوئے پورا نظارہ فل گجب ہے اور اس نظارے کے ساتھ اگر آپ کو ایک اور چیز دیکھنے کو مل جائے یہ دیکھیں چھپڑ لے کر سبحان اللہ ہاں ہمارے روم کے بلکل سامنے ایسا ہی ہے کچھ مارا ناشتہ تقریبا تقریبا بنے گا وبا کوئی نو بجے رات کو اس کو نو بجے کا ٹائم نو بجے ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہم جائیں گے بیحال کیمپ کی طرف بیحال کیمپ کا راستہ بھی سیم یہی ٹریک ہے اسی ٹریک سے ہوتے ہو ہم جائیں گے بیحال کیمپ اب یہ نہ ہو کہ ہماری ساری امید یہاں پہ جا کے دم توڑ جائے پتہ لگے کہ بھائی چائے کوئی نہیں ہے بیحال بیحال جو بھی ہے اپنی کمزوری کو اپنی مضبوطی بنا لو لوگ کل سے یہی گئے ہیں کیا کیمپ ہے بیحال نہیں بیحال کے معنی ہوتے ہیں کہ مطلب ہر حال سے گیا کوئی حال ہی نہیں ہے تو یہی بات ہے کوئی حال نہیں ہے کیونکہ ابھی سیزن نہیں شروع ہوا نا تو بیحال کیمپ کبھی کوئی حال نہیں ہے ہاں یہ یہ ادھر ادھر ہے اپنا ٹارکٹ اندر جانا گھٹل والے جاگ رہے ہیں یہ نہیں اللہ جانتا ہے یہاں سے کرتے ہیں جی انٹری السلام علیکم سر کیا حال ہے خیریت سے ہے مارا کچن کا جو سٹاف ہے وہ سو رہا ہے اور ہمیں چاہیے چاہے ملے گا بس دو کپ دو کپ جھنگو سی ناگا پربت کی طرح ٹھیک ہے چاہے کا حال ہو گیا ہم باہر ویٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اوپر جلدی سے پھر لگا دینا چلو بھئی چاہے کا نظام تو ہو گیا چاہے ہماری آ گیا بہترین قسم کی چاہے دیکھنے میں لگ رہی ہے بھائی کڑکر کے لائے پورٹر کی ٹپے کی ہے بہنس کا دودھ ہے نا بہنس کا دودھ ہے نا بہنس کا دودھ ہے اب اب جو ہے نا چس اس چیز کی ہے یہ بس آپ کو دکھانے کی چاہے کا ٹیسٹ اللہ جانتے ہیں کہ کیسا ہوگا برا لگ اس ویو کے ساتھ یہ دیکھو یہ وہاں نیچے سے یہاں آتے آتے بھی چاہے ٹھنڈی ہوگی جب دو کنٹینٹ کرییٹر مل جائے نا تو یہ مسئلہ ہوتا ہے میری بنا میری بنا ٹھیک ہے میں نے میں نے ریویو دیا ہی نہیں ہے چاہے گا اس کو پاڑی گئی ہے اس کی بنا آور ٹو یو تیب باشی صاحب ٹھیک ہے اچھی ہے مطلب یہاں کے لحاظ سے کڑک چائے بنائی گی کوشش کی گئی ہے باشی اتنی بات کہنی تھی اس نے صرف مجھے تنگ کرنا تھا اور کچھ نہیں کہنا تھا ڈیڑھ سوڑ بہیا کا کھاپ ہے بابا ہمارے سامنے مرشد ہے اور مرشد سے ساری ہوایاں اس طرف آ رہی ہیں اور موہ پہ لگ رہی ہیں یہ ممی ڈیڈی جو ہے اس لئے باگ کے گیا اس طرف ایسا ہی ہے نا اس لئے گئے ہیں کہ چائے اور مرشد کا بیو کٹھا موسیقی ایک دفع فیر ویلکم اے نو سوا نو وجہ اللہ ویلکم ہے گڑو ہوگی جی ڈیڑھ سو گی چاہے ابھی تک حضم نہیں ہوئی کوئی نہیں ابھی اپنا ناشتہ کرو اور پھر اس کے بار ٹرائے گا بہت نہیں کر سکتی فیری منڈرز کے ریگ ٹریک کا آغاز کر لیا ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز جو دیکھنے کو ملی اور بڑی عجیب سی لگی وہ یہ کہ ہوتل والے جو ہی نا انہیں اپنے ہوتل کے ایریہ میں جو زیادہ بھائی ہیں اس میں سے کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے تو آپ نے اس رول کو بہت زیادہ فالو کرنا ہے اگلے ایریا میں انٹر ہوں گے دپپلک ہاؤس اور یہاں سے پتہ نہیں جانے دیتے ہیں یہ نی یہ نی یہ نی جہاں ہمیں کل نو سو روے گھچونہ لگایا تھا سوٹیا کھائی پانت سو روے اور چار سو روے بھی سبزی نو سو روے مثال میں اس میں چار سبزیاں مکس تھی پر سبزی سو روے گی مجھے تسلام آر کا سیور یاد آ رہا تھا چار سو پہوڑا سیدھا ٹریک اب ہمیں کوئی نہیں چیڑے گا اگر بحال کیم جاتے ہوئے گائیڈ نہ ملے اور پیسے زیادہ مانگے ادھر کتے بہت زیادہ پھر رہے ہیں کسی ایک کو پکڑ لینا یہ دیکھو ان کو سارا پتہ ہوتے چل بچے یہ مفتے میں آپ کو ٹریک کرا دیں شاوش شاوش خوبصورتی ہے یہ درخت کھڑے اتنے کوئی برے لگ رہے تھے چلاسیوں نے کائن کو لٹا دیتے ہیں یہ خوبصورت لگیں گے اب دیکھیں کھڑے نا ایک ہی کلر تھا کٹے بیچ میں سے دوسرا کلر نکل آیا اب مزہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں کیا بات ہے ہر طرف دکھا دی انہوں نے گوڈ ہے بیال کے مم پہنچائے اور اثنہ کوئی مزے کٹ رہے گے نہ تھکاوٹ نہ چڑھائی خوب مزے سے چلو اور پھر آپ ایک ایسی خوبصورت وادی میں انٹر ہوتے ہو دل کارڈن کارڈن ہو جاتا ہے اور سین جو ہے وہ سہی جھنگوں کے سنگے کیوں جی ہے باج صاحب بلکل اس ٹائم سیزن کا بلکل سٹارٹ ہے گرینری اس طرح نہیں ہے لیکن برف پڑی بھی ہے اصل میں گرینری کا اور برف کا جو کنٹراس بنتا ہے نا وہ لیول پہتا ہے ایسی ہی ہے اور دوسرا بھی رش بھی نہیں ہے نا اب آگے کا ڈیسائیڈ کریں گے آگے جا کے کہ ہم ویو پائنٹ پہ جا رہی ہیں یا نہیں جا رہے ہیں کیونکہ یہاں تک تو مجھے ایسے لگ رہے ہیں کہ ہم جا سکتے ہیں لیکن ہم شوز جو پہن کے آئین وہ کیمپ بن والے سوری وہ ویو پائنٹ والے کیا بولتے ہیں بیس کیمپ وہ بیس کیمپ لے نہیں باہرحال یہاں سے توڑا سا ویو تو کر لو یہ ہے جی بیحال کیمپ بیان دن کے باج گئے ہیں جی دو اور ایک بجے ہم پہنچے تھے ویو پائنٹ پہ اب کرنے لگے ہیں جی واپزی ویو پائنٹ سے آگے ہم بیس کیمپ تک نہیں جانا چاہ رہے کیونکہ بھرف ہے آگے اور شوز ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں یہاں سے ویو کی ہے مرشد کا اور بوکھ لگ گئے بہت زیادہ اب جتنا جلدی ہو سکے اپنے ہوتیل پہنچنا ہے اور کھانا ٹھوسنا ہے بہت زیادہ ایک سبزی ایک سبزی پانچ سو روپے والی تو آلماسٹ تین سوہ تین گھنٹے لگائے ہوں گے ہم نے ایسی ٹریک ہے کوئی مشکل نہیں ہے حرام سے آپ لوگ آ سکتے ہیں کسی کی باتوں میں نہ آنا لوگ کہتے ہیں میں کر کے آئے ہوں مشکل ہے تو نہیں جا سکتا سب جوٹ ہے بکواس ہے یہ بندہ دیکھو یہ پیچھے ییس ای کن ڈو ایٹ اینی باڈی کن ڈو ایٹ اینی باڈی کن ڈو ایٹ یہ مونٹانیر ہے اس لیے اسے بھولڈ ہے اس کے لیے نہیں چلنا بہرحال دو ساتھی ہیں مارے چلے گئے اب ہم بھی جا رہے ہیں کلائمبرز کی ایک ٹیم جا رہی ہے سیوان تک آگے دیکھتے ہیں کب واپس آئیں گے وہ ہوئی خوئی ربا آپ جتنی بھی خوبصورت جگہ پر چلے جائیں نا تو واپسی آپ کو کرنی پڑتی ہے اور وہ ہوتی ہے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کیونکہ اس طرح کی جگہوں پر بندہ اتنے ایک گھل مل جاتا ہے نیچر کے ساتھ واپس آنے کا دل نہیں کرتا تو آج ہمارا بھی وہ دن آگیا واپسی کا ہم نکل رہے ہیں جی یہاں سے چلاس کے لیے یہاں کی یہ پرفضا مقامات پر کھڑے ہوگئے ناگا پر بکی پکچریں ویڈیوز ہو رہی ہے سارا کچھ آپ جائیں گے چلاس کی وہ دیکھتی ہوئی جلا دینے والی گرمی میں تو میں نے کہا اس سے پہلے بلوگ بھی انڈ کر لیں آپ لوگوں سے بھی اپیل کر لیں لائک سبسکرائب ہم تو یہی مانگتے ہیں آپ سے اور تو ہی کچھ نہیں تو بھائی یہاں پہ ہوگی ہماری فیری مڈو کا جو آپ کو گمانا تھا سراؤننگ بیحال گیم کا جو سفر تھا اس کا اختتام ایم ایس سواتھی اور میرے ساتھ طیب آباسی بلوگ اس کو بھی سبسکرائب کر دیں پہلے پہلے کو کرنا پھر اس کو کر لینا انشاءاللہ پھر بلگات ہوگی اللہ حافظ